بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین نایاب ندیم موڈل جو قتل کیس ہے لہور کے علاقے دی جے فیز فائف کے اندر جو قتل ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹس دے رہی ہوں گزشتہ دو ویڈیوز میں اس کے اوپر کر چکی ہوں جس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے نایاب ندیم کا قتل ہوتا ہے کس طرح سے اس کی ڈیٹ باڈی اس کا بھائی دیکھتا ہے اس کے بعد پولیس کو بلاتا ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز حاصل ہوئی ہیں ان سب سے کیا پتا لگا ہے ساتھی ساتھ جو ابتدائی پوسٹ مورٹم ریپورٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتائی اب میرے سامنے ایک اور ریپورٹ ہے پوسٹ مورٹم ریپورٹ ہے کمپلیٹ کیا سیمپلز لیا گیا اور ان کے ریزلٹس کیا ہیں میں وہ آپ کو بتاؤں گی اور کچھ اور باتیں پتا لگی ہیں کچھ انکشافات ہوئے ہیں کیونکہ لڑکی کے بھائی نے اب ایک بیان ریکارڈ کر آیا پولیس کو اور اس میں اس نے نایاب کی ایک آخری ملاقات جو ہے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اور اس کا احوال شیئر کیا ہے اور اپنے شک کا اظہار بھی کیا ہے وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نایاب کا جو موبائل ہے وہ لے کر شخص غائب ہو گیا تھا بھاگیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موبائل کے اندر یقین ان ایسا کچھ تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پولیس کے ہاتھ لگیا اور اس کا کوئی فورنزک ہو البتہ پولیس نے کال ریکارڈز نکالے اور آخری کالز اس کی جو جن جن لوگوں سے ہوئی انہیں بھی شاملے تفتیش کیا گیا پھر سی سی ٹی وی کیمرے میں ایک شخص جو تین چار دن سے رکھی کر رہا تھا اور آخری دن جسے نایاب کا قتل ہوا ہے اس دن کوئی تین سے چار دفعہ وہ وہاں پر گھر کے قریب دیکھا گیا یہ سب چیزیں جب سامنے آئیں اس کے بعد کیس کا دائرہ کارجو بڑھایا گیا اور اس کے بعد شکوک کے دائرے بے کچھ دوستوں کو کچھ رشتداروں کو بھی شامل کیا گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے اس میں سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا کتنا ایک حصہ آ گیا ہے اور کتنا ایک حصہ نہیں آیا تین سیمپلز لیے گئے تھے کیمیکل اگزامینیشن بھی اس کے اندر شامل تھا اور ڈی اے نے بھی اس کے اندر شامل تھا اب ڈی اے نے کا جو ریزلٹ ہے وہ تو ابھی آنے میں ذرا دیر ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو لوگ فالو اپ کرتے ہیں کرائیم سٹوریز کو ان کو معلوم ہے کہ ڈی اے نے کا جو ریزلٹ ہے اس کو آنے میں کچھ دیر لگ جاتی ہے البتہ جو باقی کی ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس میں میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ زیادتی نہیں ہوئی وہ ایک بار پھر اس میں کنفرم کی گئی ہے کہ زیادتی نہیں کی گئی بلکہ زیادتی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کے کپڑے پھار دیئے گئے تاکہ ایسا لگے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اب کیا بتایا گیا ہے ریپورٹ کے اندر میں نے آپ کو پچھلی ریپورٹ میں بتایا تھا کہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے اب ایکسکلوسیفلی جو ڈیٹیلز ہے جس سے پتہ لگے کہ قتل کی وجہ کیا ہے اگزیکلی تائین نہیں ہو سکا لیکن پولس کو شک ہے کہ زہر دیا گیا ہے وہ کیوں وہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے بھی ظاہر ہوگا اس میں پانچ انجریز جو ہے وہ بتائی گئی ہیں جن میں سے ایک انجریز جو ہے ایک زخم جو ہے وہ اس کے آئی بروز پر یعنی کہ یہ بھویں جو ہوتی ہیں وہاں اس کے قریب ہیں تین جو انجریز تین زخم جو ہیں وہ اس کے گلے پر ہیں نشانات ہیں دبائے جانے کے نشانات لگتے ہیں اور اس کے بعد جو چوتھی اور اہم چیز ہے پانچو اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ نایاب کے مو کے اندر خون جمع ہوا تھا اور اس نے مرنے سے پہلے کہہ بھی کی ہے الٹی بھی کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ زیادہ شک اس ورہ سے بھی پولس کو ہو رہا ہے کہ نایاب کو شاید زہر دیا گیا تھا کیونکہ اس زہر کی وجہ سے اس نے شاید الٹی بھی کی ہے اور مو میں خون کانا بھی اس بات کی طرف نشان دہی کرتا ہے تو یہ کچھ چیز ہے اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو کنڈکٹ کی گئے یہ ڈیتھ کے 48 گھنٹے کے بعد کی گئے دیکھیں اس میں کچھ گھنٹے تو وہ شامل ہو سکتے ہیں کہ جس دوران میں نایاب کا بھائی ابھی گھر نہیں پہنچا تھا لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کرنے میں دیر کیوں کہ گئے اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ ایک سے دو دن کا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر ڈی ای نے اور جو باقی سیمپلز اگر لے لیے جائیں تو بیسٹ اس کو آپ ایکزامن کر سکتے ہیں اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جو شواہد ہیں جو سبوت ہیں وہ مٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو اٹھالیس گھنٹے اس رپورٹ کو شروع کرنے میں کیوں ہوئے پوسٹ مارٹم اٹھالیس گھنٹے کے بعد کیوں کیا گیا یہ ایک سوال یہ نشان ضرور ہے اچھا اب اس کے بعد میں آگیا آ جاتی ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نایاب ندیم کے بھائی نے بتایا کہ میں اپنی بہن کے پاس گیا تھا میں اس کو آئی سٹریم کھلانے لے کر گیا اور اس کے بعد میں نے اس کو گھر اتارا اور اس کے بعد اگلے دن جب میں ملنے آیا تو گھر کا جو پچھلا دروازہ ہے وہ کھلا ہوا تھا اب جو سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز ہیں وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پچھلے دروازے کے گیٹ گھوم رہا تھا جو چھوٹا گیٹ ہے اس کو وہاں سے وہ داخل ہوا ہے بلکہ داخل ہونے کے لیے ابھی جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق اس نے ٹاپ کے گیٹ اندر داخل ہوا ہے واپس جاتے ہوئے وہ بھاگتا وہاں گیٹ پچھلا کھول کے وہاں سے باہر فرار ہوا ہے اب اس کے بعد کچھ ایسی معلومات بھی ہیں کہ جو کیمیکل ایگزامینیشن کیا گیا ہے اس میں دی این اے کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھیجی گئی ہیں جس میں ایک بال اور کچھ ناکون میں بھی اس کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر اب زیادہ بہتر مجرم کے بارے میں معلوم ہو سکے گا کیونکہ مضاحمت کے اثار دکھائی دی ہیں کیونکہ دائیاب کا جب گلہ بھی گھونٹا گیا یا جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اس دوران میں جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو مضاحمت کی گئی ہے اور مضاحمت کے نتیجے میں کچھ سیمپلز جو ہیں اس کی باڈی سے کٹھے کیا گئے ہیں جو کہ بہتے کہہ رہے ہیں کہ کارامت ہوں گے یہ جاننے میں کہ یہ قتل کس نے کیا ہے اچھا اب میں آگے آ جاتی ہوں کہ یہ ایک واقعہ جو ہے پیش آیا نایاب کی ڈیتھ سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھائی کے ساتھ آئی سٹریم کھانے گئی لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا اپنی ڈیتھ سے ایک دن پہلے نایاب جو ہے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس پر گئی تھی فارم ہاؤس پر ایک پارٹی تھی وہاں پر اپنی کچھ فرنس تھی ان کے ساتھ وہ وہاں پر گئی وہاں پر کچھ اور فرنس بھی اس کے موجود تھے وہاں فارم ہاؤس میں اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ اور دوستوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہو جاتی ہے جب اس کی لڑائی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ غصے میں آتی ہے ناراض ہوتی ہے اور ناراض ہو کے وہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے گھر آنے کے بعد نایاب جو ہے کچھ فون کرتی ہے یہ فون جو ہے بڑے ہی امپورٹنٹ ہے پولس نے اس کا کال ریکارڈ نکال لیا جن میں سے ایک فون جو ہے اس نے اپنے بھائی کو کیا تھا اب یہ فون جو اس نے اپنے بھائی کو کیا تھا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اس نے اپنے بھائی کو فون کر کے یہ بتایا تھا کہ میری لڑائی ہوئی ہے فارماؤس پر اور مجھے یوں دھمکیاں دی گئی ہیں اور بڑی پریشان تھی اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ بیان جو اس کے بھائی نے پولس کو ریکارڈ کر آیا ہے اور اس بیان میں اس کے بھائی نے بتایا ہے کہ میں پھر اپنی بہن کے پاس کیا اور اس کے بعد ہم دونوں باہر آئیس شریم کھانے گئے اور اس کے بعد اس کا موٹ کچھ بہتر ہو گیا میں نے اسے گھر ڈراب کیا اور میں واپس آ گیا وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا پریشان تھا اس لئے میں نے رات کو اس کو کال کی کہ میں اس کا حال چال پوچھو کہ یہ ڈپریس تو نہیں ہے لیکن اس نے میرا فون نہیں اٹھایا وہ کہتا ہے کہ میں صبح اسی لئے جلدی اس کی طرف روانہ ہوا کہ میں اس کا حال چال پوچھ لوں لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یوں دروازہ کھلا تھا جس طرح کبھی پہلے نہیں کھلا ہوتا تھا چھوٹا گیٹ میں اندر داخل ہوا اور اس کے بعد جو میں نے مناظر دیکھیا میں نے فون کیا یہاں پر پولیس جو ہے اس کو شبہ ہے کہ کچھ اور کالز جو موبائل سے اپنے نایاب نے کی اپنے دوستوں کو آخری کالز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوں گی اور کچھ دوستوں کو لسٹ ڈاؤن کیا گیا ہے جن سے لاسٹ کالز ہوئی ہیں اس کی اس دن جس دن اس کی لڑائی ہوئی تھی اور جس دن یہ اپنے بھائی کے ساتھ لاسٹ رابطے میں رہی ہے اور آخری فون تک اس نے جس جس سے رابطہ کیا ہے اس میں کچھ دوست اس کے آ رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں اور میری معلومات یہ ہے کہ ابھی ان دوستوں میں سے دو دوستوں کو کانٹیک کیا گیا ہے اور انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں جو اس فارم ہاؤس پہ ہوئی ہیں اب وہ باتیں کیا ہیں ان تک پہنچنا ہے میں ضرور اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کونسی معلومات ہیں جو کہ پولیس نے حاصل کی ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کیس کو اس وقت اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ڈی اے چے فیس پائیو کے اندر ایک اس طرح کا کیس دوبارہ سے ہونا کیونکہ اس سے پہلے مائر ازول فکار کا کیس ہمارے سامنے ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ڈی اے چے کے اندر بہت سے گھروں کے باعث سی سی ٹی وی کیامراز لگے ہوئے ہیں ان کیامراز کی فوٹیج سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں اسی طرح وہاں پہ بھی ظاہر جدون جو ہے اپنے گھر سے جو نکلتا ہے اپنا موبائل تو وہ چھوڑ جاتا ہے اپنے گھر ہی تاکہ اسے نہ ٹریس کیا جا سکے کہ اس کے آخری لوکیشن کیا تھی لیکن کچھ ایسی چیزیں ایک تو جو لڑکی کے ناخنوں سے سیمپل ملا اس کے علاوہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز تھی ان سے پہ یہ شخص جو ہے یہ ٹریک ہوتا ہے یہ خود بھی اس بات کا پھر اقرار کرتا ہے کہ وہ اس قتل میں شامل ہے اسی طرح ایک اور ڈی ایچ اے فیس فائف کے اندر یہ ہونے والا قتل جس میں ایک شخص جو ہے وہ تین چار دن ریکی کرتا رہا ہے لیکن یہ لڑائی جھگڑا جو ہے فارم ہاؤس پہ ہوتا ہے اس کے بعد کی فوٹیجز کو اس وقت زیرے غور لائے جا رہا ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب نایاب باپس آئی اس کے بعد کسی نے اس کو فالو تو نہیں کیا اور فالو کرنے کے بعد کیا اس کا ٹریک کرنے والا وہی شخص ہے جو اس کو فالو کر رہا تھا پچھلے دنوں میں بھی وہی شخص تھا کہ نہیں تھا یہ تمام چیزیں جو ان کو جوڑ کے دیکھا جائے گا اور پھر معلوم کیا جائے گا کیا اصل معاملہ کیا ہے مجھے مہرین سپتہین کو اجازت دیجے کہ اس کیس میں جو بھی ڈیولپنٹ ہوگی میں آپ کو بتاؤں گی اپنے بہت کیا لکھے گا اللہ حافظ